بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس سکول لیڈر فیز 1 اور فیز 2 کا ریزرش نکل چکا ہے لیکن یہاں پر ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ایٹا سکول لیڈر ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس کتنے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے ڈسٹرک میں سٹوڈنٹس پورا نہیں ہوگا آپ کے ڈسٹرک میں پچاس سیٹس ہیں اور پچاس سٹوڈنٹس کے مارکس پچاس سے زیادہ نہیں ہیں مطلب بیس سٹوڈنٹس کے پچاس سے مارکس زیادہ نہیں ہیں تو تیسٹ سٹوڈنٹس کا کیا بنے گا تو وہ میں بتانے والا ہوں ڈیئر ایٹا سکول لیڈر ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس ہے پچاس آپ نے یہ مارکس ضرور لینے ہے یہ تو سیٹس ہے جو آپ کو میں ایڈ دی این بتاؤں گا کہ کس ڈسٹرک کے کتنے سیٹس ہیں اور میل یا فیمل کے لیکن ایٹا ٹیسٹ میں اگر آپ نے پچاس مارکس نہیں لیے آپ نے فورٹی نائن مارکس لیے ہے اور آپ کے ڈسٹرک میں چالیس سیٹ ہے فورٹی تو بیس سٹوڈنٹس نے پچاس سے زیادہ مارکس لیے ہے اب بیس سٹوڈنٹس تو رہ گئی اب اس کا کیا بنے گا اس پر فورٹی نائن مارکس والے سٹوڈنٹس سیلیکٹ نہیں ہوں گے ٹیک ایڈیا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا فیملز کیلئے یہ چانس ہے کہ مارکس چانس نہیں کنفرم ہے کہ اس کیلئے مارکس فورٹی پرسنٹ ہو جائیں گے اگر فیملز کے سیٹ پورا نہیں ہو رہے تھے تو اس کیلئے پاسنگ مارکس چالیس ہو جائیں گے لیکن میلز کیلئے پاسنگ مارک وہی پچاس رہیں گے اور پھر اس پر جو پر اگر آپ کے ڈسٹرک میں جتنی سیٹ سے اس کے مطابق سٹوڈنٹس پاس نہیں ہوئے تو اس پر دوبارہ ٹیسٹ ہوگا لیکن پچاس سے کم مارک والا کوئی بھی سٹوڈنٹس اس پر سیلیکٹ نہیں ہوگا ٹیک ہے ڈیر اب یہاں پہ ایک بڑا کنفیوزن ہوا ہے کہ ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میرا ایک مارک فیفٹی سے کم ہے میرے دو مارکس فیفٹی سے کم ہیں تو یہاں پہ میں کلیر کٹ بتانے والا ہوں کہ ایٹا میں ایک مارکس بھی زیادہ نہیں ہونے والا اگر آپ کے مارکس آپ کے ایکسپیکٹیشن سے پانچ شے کم ہے تو اٹس اوکے آپ کا ریزلٹ ٹیک ہے اگر پانچ شے سے زیادہ کم ہے بیس کم ہے یا پھچیس کم ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنا ریزلٹ ریوائز کر سکتے ہیں ریچیک کر سکتے ہیں تو ایٹا آفیز جائیں وہاں پہ آپ نے دو سو پچاس روپے بینک میں جمع کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک فارم جمع کرنا ہے پھر وہ آپ کو آپ کا ریزلٹ آپ کا انسر گیز آپ کو ایمیل کریں گے اور پھر آپ اس کے ساتھ اس کو چیک کریں گے یہ پروسیجن میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتا دیا اور یہ ایک پل سیڈ ہے ایوٹ آباد بنو بڑگرام ایوٹ آباد کی چیاسی ہے بنو کے ستر ہے بڑگرام کے ترپن ہے بنیر کے پچاس چرسادہ چھونڈ ڈی خان پنجاسی ہانگو بائیس ہریپور پنجاسی کرک سینٹالیس گوھار تائیٹس کوہستان لوئر بیس کوہستان اپراتائیس کولٹی پالس اٹارہ لکی مروت پنجاتر سیٹ ہیں ٹیک ہے چترال لوئر اکتیس دیر لوئر سینٹی نائن ملاکن ترٹی فائف منسہرہ ایک سو چھبیس مردان ایٹی نائن نو شہرہ چیالیس پشاور چیاسٹ شانگلہ اٹالیس سوابی چونسٹ سوادی کنوے ٹانگ تیئیس تورگر اٹارہ چترال اپر انیس سیٹ دیر اپر چھونسٹ سیٹ ہے یہ تمام سیٹ ہے اس کیلئے کم سے کم مارکس اٹا میں پچاس ہونی چاہیے اگر ڈسٹرک میں کسی کی بھی مارکس پچاس نہیں تھے اور سارے سیٹس خالی رہ گئے تو اس پر دوبارہ ٹیسٹ کنڈٹ ہوگا لیکن انچاس اٹالیس سینٹالیس والا بندہ سیلیکٹ نہیں ہوگا تو ایک اہم خبر دی آپ لوگ کے ساتھ چیئر گئے شکریہ 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 شکریہ